اسلام علیکم ناظرین کچن وی دھوما میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ریسپی ہے کنڈنس ملک کی کنڈنس ملک بنانے کے لیے میں نے دودھ جو استعمال کیا ہے وہ فل فیڈ ہے اس کو میں نے لیا ہے دو کپ چینی لی ہے میں نے ایک کپ ملک پاورڈر ایک کپ دودھ جو استعمال ہو رہا ہے وہ جو ریگولر گھر میں آتا ہے سب سے پہلے میں نے فلیم کون کیا اور اس میں دودھ کو ایڈ کر دوں گی دودھ کو ہم گرم کریں گے اچھا یہ جلدی سے جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے آئس کریم ہو کھی روشیر خورمہ آپ اس کو بنا کے ایک دو دن پہلے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دودھ گرم ہونا شروع ہو گیا اب اس میں میں چینی ایڈ کر دیتی ہوں ملک پاورڈر ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر دیں گے مچ مسلسل چلا رہیوں میں تاکہ دودھ اور چینی اچھی طرح ملٹ ہو جائے اچھا اس کو ہم آئس کریم کے لیے میں استعمال کر سکتے ہیں کھیر میں استعمال کر سکتے ہیں شیر خورمہ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں دودھ کو اچھی طرح چلاتے رہیں گے اور یہ اتنا پکائیں گے کہ یہ گارہ ہونا شروع ہو جائے مسلسل چمبہ چلاتے رہے جاریوں میں اور دودھ جو ہے کافی حد تک یہ تقریباً ڈیڑھ کپ رہ چکے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں دودھ کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اور یہ تھک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس کو اسی طرح مکس کرتے جائیں گے دیکھیں میں چمچ سے چیک کر لوں گی اس کو تھوڑا تھنڈا کروں ہی پہلے چمچ میں دیکھیں بلکل صحیح تھک ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ تھنڈا ہو کے بھی کافی حد تک گارہ ہو جائے گا کنڈینس ملک تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا تھک بنائے یہ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ